اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیرس تحیت شام امیر الدین کو بہت ساری خبریں ہیں بہت سارے اپ ڈیٹس ہیں کیونکہ سچویشن پاکستان میں فلوڈ ہے سیاستدان ایک دوسرے سے مل رہے ہیں ایک ایک دن میں تین تین ملاقاتیں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی نے خواہش کا اظہار کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری وزیر آزم ہو ہمارا بچہ پہلے وزیر خارجہ تھا اب اس کو ہم نے وزیر آزم بنانا ہے وزیر خارجہ کے طور پر ٹریننگ لی ہے اہمی تو نہیں لی تھی پوری دنیا گھمائی ہے اس کو پوری دنیا میں ریکارڈ وزیٹس کی ہیں بہت اور فورن منسٹر بلاول بھٹو نے تو that was because we wanted to see him in the seat of prime minister and now we want him to be the next prime minister of Pakistan and he's going to be the next prime minister of Pakistan and he deserves to be the next prime minister of Pakistan because his mother was the prime minister of Pakistan his grandfather was the prime minister of Pakistan and his great grandfather was the prime minister of جونہ گھر so therefore who deserves more than to be the prime minister of this country than بلاول بھٹو زرداری so یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ویشن ان کا نظریہ ان کا مائنڈ سیٹ ان کا دماغ ان کی سوچ ان کی ذہنیت ان کا موقف ان کا مکتب فکر میں نے آپ کو بتا دی ہے تو اس کو لے کر ان کی ساری سیاست ہے یہ اصل بات میں نے آپ کو بتائی ہے عوام کے سامنے جو بات ہے مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان اور جی طاقت ہمارا سرچشمہ ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے سوشلزم ہماری معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے ٹھیک ہے اور مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان اور وہ غریب آدمی کی بات اور ظلفقار علی بھٹو وہ ایک سیاست وہ جلسوں کی سیاست ہے وہ تقریریں ہیں وہ جب الیکشن آنا ہے تقریر کرنی ہے تو میئے کا مودی کا یار ہونا بھی یاد آ جانا ہے غدار ہونا بھی یاد آ جانا ہے ساریاں جو دین تھی وہ بھی یاد آ جانی ہے مودی کو اور پھر چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے کے خواب دے سب کچھ یاد آ جانا ہے لیکن تو پھر انہوں نے اس مائنڈ سیٹ کو پرسو کرنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ڈیزرف کرتا ہے پرائی منسٹر بننا وائی بکوز میں نے آپ کو وجہوں اس کی ساری بتا دی ہیں تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے پیر ملن کے سامنے رکھا جی کہ ہمارے بچے کو وزیراعظم بنایا انہوں نے کہا جی ساڑا بھی چھوٹا پائی ہے تو انہوں نے ساری زندگی بہت وہ تابداری کے ساتھ اپنے بڑے بھائی ہے حالانکہ صرف پونے دو سال چھوٹا ہے میاں نواز شریف سے لیکن اس کے باوجود بڑی تابد باپ جتنی رسپیکٹ دی ہے اس بچے نے اپنے بڑے بھائی کو جس طرح حق ہوتا ہے ایک چھوٹے بھائی کا آئے وش کہ ہر بڑے بھائی کی خواہش ہوگی آئے ام شور کہ اس کا چھوٹا بھائی اتنا ہی اس کا وہ ہو کیا کہتے ہیں تابدار تو باپ جتنی رسپیکٹ دی ہے اس چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو ساری زندگی وہ نال کھلوتا رہے ہیں موڈے نال موڈا لاکے تو ساری زندگی انہیں کہا ہے کہ پائن ٹھی کہ تو اسی اتھے وزیر آزم تو میں تھے وزیر آلہ ہی ٹھی ہون آکے کیونکہ اتھے وہ قبولیت دے معاملات آگے نے ہو دے بھی تو چھوٹے دا حاکبان دے جی کہ ان چھوٹا پرائیم منسٹرین جو آئے کرے ہون نے کنی ترقی کرائی ہے پنجاب اچھو نے سڑکا بنائی ہے تو ہون انہوں یوتے پرائیم منسٹرین ساڑھا پرائیم انہوں نے کہا جی ساڑھا بچہ وہ کہندے ساڑھا پرائیم ساڑھا بچہ ساڑھا پرائیم یہ سیچویشن یہ اس وقت سیچویشن چل رہی ہے پاکستان مسلم لی اس میں آپ لوگ منس ہیں پاکستان کے عوام چوبیس کروڑ اور پاکستان کے پونے تیرہ کروڑ ریجسٹرڈ ووٹر مائنس ہے اس کے اندر اس کا کئی دور تک نام و نشان آپ کو نظر نہیں آگا وہ ساری باتیں ہیں فیک ہے سب فیک ہے جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ ترقی کریں گے میساک کے جمہوریت کی روشنی میں پانچ سال کا روڈ میپ تیک کرنے کی تجویز ہے اور اس کے اوپر ہم چلیں گے اور یہ کریں گے عوام کے لیے کریں گے موشی طور پر سیاست اور بھائی پی ڈی ایم نے جو پونے دو سال میں آ کر کر لیا وہ دیکھ لیا سب جیدر پاکستان کی معیشتگی ہے سیاست گئی ہے ایک عام آدمی گئی ہے میڈل کلاس کے ساتھ جو کچھ ہوئے نوجوان کے ساتھ جو کچھ ہوئے پاکستان میں ایک جو پیشنک ہوپ تھا اس کے اوپر جو ہے ایک کاری ضربائی ہے مطلب کہ ایڈو نا ٹاک آباوٹ دی سٹیٹیسٹکس ایکنومکلی اور پولٹیکل پوائنٹ آف یو سے جو سچویشن تھی یا کرزہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں ریکارڈ کتنا چڑھا ہے یا جتنی بھی باتیں وہ بہت ساری بات ہیں میں نے اپنے شوز میں ٹیلی ویژن پہ بھی بہت زیادہ ڈسکارس کی ہوئے ہیں but right now I'm just telling you کہ وہ سارے جو تینجبل فگرز ہیں جو سٹیٹیسٹکس ہیں جو نظر آتے ہیں جس کا ہم حوالہ دیتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا دور حکومت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین دور حکومت ہے سیاسی، موشی اور سماجی اعتبار سے کیونکہ موشی طور پہ بھی موشی طور پہ بھی حالات بہت خراب ہوئے ہیں مہنگائی بہت ہوئی ہے اور سماجی طور پہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہوئی ہے political victimization کی اخیر ہوئی ہے انتہا ہوئی ہے تو وہ سارے تینجبل فگرز ایک سائٹ پہ جو سب سے بڑا نقصان کیا پی ڈی ایم کی حکومت نے پاکستان کا یوت سے نوجوان سے hope چھینہ بہت سارے لوگ جو پاکستان کو لے کے بڑے ambitious تھے وہ لوگ پاکستان سے dejected ہوئے disappointed ہوئے پاکستان میں انہوں نے اپنا future نہیں نظر آرہا پاکستان سے وہ بدل ہو رہے ہیں پاکستان کے بارے میں ان کو second thoughts آرہے ہیں یہ سب سے بڑا میری نظر میں جرم ہے پی ڈی ایم کی پہلی حکومت کا اور اب وہی حکومت کہتی ہے کہ پی ڈی ایم ٹو بنانی ہے اور اس کا جو فارمولا تیپ آیا ہے سائیں وہ یہ تیپ آیا ہے کہ ابھی کیونکہ پہلے وہ ساڑھا بچہ ساڑھا بچہ پرائم منسٹر ساڑھا پراہ ڈیزرف کرنا ہے اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ جی دنہیں ڈیزرف کر دیں ادھی term آستے بچہ ساڑھا پرائم منسٹر رہ لو ادھی term آستے انہوں نے کہا پراہ ساڑھا ٹائم منسٹر رہ لو یعنی کہ اب یہ اس طرح معاملہ جو ہے بندر بانٹ کی انتہا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام یہ ڈیزرف کرتے ہیں کہ آدھا ٹائم میاں شہباز صاحب پرائم منسٹر ہوں گے آدھا ٹائم بلاول بھٹو زرداری صاحب this is actually the plan being discussed in پی ڈی ایم سرکلز in these meetings جو کہ ایک دن میں تین تین meetings ہو رہی ہیں I mean یہ یہی رہ گیا ہے پاکستان کے عوام کے لیے مطلب کہ پاکستان کے عوام آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو نکلے اور جوک تر جوک نکلے دولیوں میں نکلے اور اپنا حق کے رائد ہی استعمال کے میں بھی وہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک بڑی خاتون جو کہ سٹیچر بھی اس کو نہیں کہنا چاہیے وہ پھٹا کہنا چاہیے کیونکہ وہ میرے خیال میں بیچاری لوہ میڈل کلاس سے تھی تو وہ سٹیچر نہیں تھا پراپر وہ پھٹا ہی سی جاتے رکھ کے انہوں لے کے ماہ انہوں لے کے آج سنو بیچاری اتے پئی ہوئی ہے تو انہوں پوچھ رہے ہیں کتے آئے ہو پولنگ سٹیشن ووٹ پان کنوں پانا ہے عمران خان کنوں پانا ہے عمران خان کنوں پانا ہے اوئے عمران خان نوں پانا ہے چیخ کے بولے اور پھر انہوں نے کہا واہ جی واہ چک کے پھٹا اندر لے گئے پولنگ سٹیشن کے اندر اس ماہ کو ووٹ کاسٹ کروانے کے لئے ایک طرف لوگوں نے اس جذبے کے ساتھ ووٹ کاسٹ کیا ہے پی ٹی آئی کلیمز that we won the elections ابھی بھی it is the largest political party seems to be the largest political party in light of the figures still given by the election commission of Pakistan because according to them 93 seats they claim 179 یا 160 وہ کہتے 93 پھر بھی سب سے بڑی ہے لیکن اگر یہ دھانلی ہوگی ہے اور ایک طرف آپ کو عوام کا conclusion میں دوں گا اس vlog کا بڑا important میں اس ساری situation کو conclude کروں گا اس ساری خبریں دیکھیں اگلی خبر ایک طرف آپ کو وہ میں ہی نظر آ رہی ہے بیچاری جو سٹیچر پہ پھٹے پہ آئی ہے ووٹ کاسٹ دوسری طرف آپ کو وسیم قادر نظر آئے گا جس کا پہلے آپ کو سوشل میڈیا پہ حلف نظر آئے گا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا وفادار ہوں گا اور اس کے بعد وہ مریم نواز کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا کہ میں اپنے گھر واپس آگیا ہوں لیکن نواز نہیں نکل رہی اس کی میں چیک کیا وہ پتہ نہیں impression یہ دے رہا ہے میرے خیال میں وسیم قادر بھی تیز بچہ ہے impression یہ دے رہا ہے I think کہ کہ میں نے چکلے اسی راتی ایک رات پہلے اغواہ ہو گیا تھا اور پھر یہ خبر پہلے چلی بھی اور پی ٹی آئی والوں نے ڈسکس بھی کی لیکن اب پی ٹی آئی والوں کا یہ کہنا ہے حماد ازر کا یہ کہنا ہے کہ وسیم قادر اغواہ وہ کوئی نہیں ہوا تھا اس نے اپنے اغواہ کی خبر بھی خود ہی پھلائی تھی یہ ویسے ہی مطلب کہ جانا چاہتا تھا پہلے سے ہی ان کا مطلب ہے کہ اس نے ہاتھ ہی کر رہا ہے پی ٹی آئی کو یہ حماد ازر کا ٹویٹ ہے تو یہ پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ وہ اغواہ نہیں ہوا تو اس وقت پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے تو I don't know وسیم قادر بھی کلیم نہیں کر رہا کہ وہ اغواہ ہوا ہے پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ وہ اغواہ نہیں ہوا تو پھر میرے خیال میں وہ اغواہ نہیں ہوا وہ ویسی وہاں بھی تو ایک طرف آپ کو وسیم قادر ہے ایک طرف ماہی ہے ایک طرف وسیم قادر ہے ایک طرف حافظ نائیم الرحمن آپ مجھے خیرات میں سیٹ دے رہے ہیں میں نہیں لیتا آپ نے پی ٹی آئی کا آزاد امیدوار جو جیت رہا تھا اس کو ہرائے اور آپ مجھے خیرات میں سیٹ دے رہے ہیں میں پورے سسٹم کے اوپر واپس سیٹ مارتا ہوں مجھے نہیں چاہیے پاکستان is evolving پاکستان evolve کر رہا ہے پاکستان آگے جا میں جو دیکھ رہا ہوں جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں جس لینڈ سے میں اس وقت دیکھ رہا ہوں پاکستان بدل کے اس وقت جو situation ہے بند کمروں میں جو لوگ ہیں وہ بیٹھے آدھی آدھی اپنا terms divide کر رہے ہیں بیٹھ کے آدھی term کے لیے اپنا ساری بلاول بھٹو اور آدھی term کے لیے شباز شریف میں آپ کو ایک بات عرض کروں because ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو کچھ نہیں پتا کہ باہر لوگ کیا سوچ رہے ہیں یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ان کو نہیں پتا کہ باہر لوگوں کا کیا sentiment ہے یہ اپنے بند کمروں میں بیٹھ کے اپنی سیاستی سوچتے ہیں ان کو پتا ہے but the point is they don't care اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتا ہے but they don't care کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں ایک عام آدمی کیا سوچ رہے ہیں what does it matter سوچ رہے تو سوچ رہے ہیں اس وقت یہ والی situation مجھے زیادہ لگتی ہے ٹھیک ہے تو situation یہ ہے کہ ایک طرف بند کمروں میں لوگیں سوچ رہے ہیں we don't care ہمارا جو plan ہم اس کے مطابقے آکے چلیں گے یہ چار دن شور مچائیں گے بولیں گے اس کے بعد تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں حافظ نیم و رحمان جیسی مثال ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ امہ جی جیسی مثال جو کہ stature پر پھٹے پر لیٹ کر ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے لوگوں کو اس وقت fully emotionally charged انہوں لگتا ہے کہ ہماری امانت تھی ہم نے دیا ہے اس پر ڈاکہ ڈل ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان بدلہ تو ہے اس طرح کی مثال میں نے بھائی جان نہیں دیکھی کوئی پہلے ہماری پیدائش سے پہلے کوئی آئی ہو حافظ نیم و رحمان جیسی مثال کچھ اور candidates کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی claim کر رہی ہے کہ کچھ اور لوگوں نے بھی seat چھوڑی ہے یا اعلان کی ہے میں ان کی details میں نہیں گیا وہ آپ خود دیکھ لیں یا پی ٹی آئی آپ کو بتائے گیا اگر کچھ اور نے چھوڑا لیکن بہرحال وہ کچھ اور کے حوالے سے بھی claim کر رہی ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے حافظ نیم و رحمان is a very prominent politician in کراچی جماعت اسلامی کی ریڑ کی ہڈی ہے وہ کراچی میں سندھ میں تو یہ یہ میں نے پہلے نہیں دیکھا یہ میں نے پاکستان کی politics میں پہلے پاکستان بدل گیا اور جس طرح عوام نے vote cast کی ہے دوہزار چوبیس کے election میں آٹھ فروری کو اس سے بھی مجھے لگا ہے کہ پاکستان بدل گیا اور ایک اور نتیجہ پہ میں پہنچا اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو تجزیہ نگار ہمارے جیسے اور بہت سارے میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قوم ہم قوم نہیں ہیں اور قوم بطور قوم ہم میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے فلانا تمکانا اور دودھ والے سے لے کے اور ریڑی والے سے لے کے اوپر سرمایہ دار تک سب کرپٹ ہیں منٹلی طور پر جس کا جہاں پہ جو دعا لگتا ہے وہ لگاتا ہے یہ آرگیمنٹ دیا جاتا ہے کہ پاکستانی قوم ہی ایسی آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو آئی تھنک کہ پاکستان کی مجورٹی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور کی ہے کہ ہم من حیصل قوم برے نہیں کرپٹ نہیں ہے یا ہم من حیصل قوم we want change from the status quo status quo کیا ہے status quo میں رشوت ہے status quo میں کرپشن ہے status quo میں بین الاقوامی کرز ہے status quo میں غربت ہے افلاس ہے status quo میں نوجوان کی بے روزگاری ہے بچے کا کوئی فیوچر نہیں ہے health کی facility نہیں ہے بڑے ماں باپ کے لئے education نہیں ہے یہی ہے نا status quo کا نتیجہ تو اس نے کہا ہے کہ نہیں بھائی مجھے اس وقت نہیں چاہیے اپنے گلی کا کھمبا یا گلی کی پکی نہ لی یا سڑک پکی نہیں چاہیے یا پانچ سو میں ووٹ نہیں بیچنے بریانی کی پلیٹ نہیں چاہیے کیوں میں والا نہ نہیں چاہیے مجھے چاہیے تبدیلی آگے کے لیے یہ آٹھ فروری کو اکثریت نے کا اب اگر وہ نہیں آ پاتی ہے for some reason because there are certain people like PMLN and People's Party and establishment supporting them at the same time جو کہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں اس تبدیلی کو نہیں ہونے دینا so the fault lies with the system in Pakistan not with the majority of the people in Pakistan یہ میں ایک اور نتیجے پہ پہنچوں اس election کو دیکھنے کے بعد کہ problem پھر بنیادی طور پہ یہ جو منجن بیچا جاتا ہے کہ سیاستدان بڑا گندہ ہے خراب ہے سیاستدان کی وجہ سے problems آ رہے ہیں اور جمہور بڑا خراب ہے اور کوئی values نہیں کوئی اخلاقیات نہیں اور اخلاقیات لوکہ نے دسیاں نہیں انہوں نے کچھ بتایا کہ ہم کچھ ہیں ہم چاہتے ہیں ہم نہیں وقتی طور پہ کوئی فائدہ چاہیے جس بندے کو ان کی نظر میں وہ صحیح سمجھتے ہیں ہم اسی کو لے کر آئیں گے وہ change کو depict کرتے ہیں لیکن اب system if the system does not let that happen so the problem the fault lies within the system not within the people of پاکستان یہ ایک اور نتیجہ ہے جس کے پر مجھے ہیں اب انڈ یہ ہے کہ پی ٹی آئے نے بیرسٹر گوھر نے کہا ہے جی کہ opposition میں بیٹھ جائیں گے لیکن کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے ایک طرف ہو رہی ہے اصول کی سیاست جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ opposition میں بیٹھیں گے اتحاد نہیں کریں گے چاہے ہمارے vote bank پہ ڈاکہ بھی ڈل ہے عدالتوں میں جائیں گے اپنا vote bank واپس لینے کی سیٹیں واپس لینے کی کوشش کریں گے مل گئی تو حکومت بنائیں گے نہ ملی تو opposition میں بیٹھیں گے چاہے opposition میں بیٹھنے کی وجہ سے کمزور رہے ہیں سیاسی طور پہ اور ہمارا لیڈر بھی جیل میں بیٹھا رہے اس نے کہا کہ میں جیل میں بیٹھا رہوں لیکن ہاتھ نہیں ان کے ساتھ ملانا دوسری طرف ہر اصول سے بالتر ہو کے ہاتھ بھی ملائے گیا بغل گیر بھی ہو گئے ہیں اور ادو اد کر لی یہ term ادی term آستے ساڑا بچہ پرائم منسٹر تردی term آستے تاڑا پرائم منسٹر یہ چیز اس وقت discuss ہو رہی ہے تو یہ situation ہے یہ ہے کہ پاکستان بدلہ ہے پاکستان بدلہ ہے اب کیا اور بدلنا چاہتے ہیں اس کو کیونکہ نیکسٹ جی ہوتا ہے اور وہ بدلاؤ جی ہوتا ہے وہ تبدیلی مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں کیا بدلہ ہے تبدیلی عمران خان کہتا تھا ہم نے بھی عمران خان کے اوپر تنقید کی عمران خان کے دور حکومت میں اور آج بھی اس تنقید پر کھڑے ہیں بھائی کہ جو کی تھی ٹھیک کی تھی کیونکہ تنقید ڈیفرنٹ پہلوں کی ہوتی ہے ایک شورٹ ٹرم تنقید ہوتی ہے ایک لانگ ٹرم ہوتی ہے سو اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ جی عمران خان پہ اس بات پہ تنقید نہ کریں کہ عمران خان کے دور حکومت میں یہ گووننس کے مسائل آئے تھے یا یہ مہنگائی ہوئی تھی یا یہ کچھ واقعات ہوئے تھے سانیہ سائیوال جیسے یا اور دیگر معاملات تو وہ چیز مجھے ایک سیپٹے میں وہ شورٹ ٹرم تنقید کرنا بندی لیکن اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ عمران خان جو کہتا تھا تبدیلی کی بات کرتا تھا تبدیلی آگئی ہے تبدیلی آ رہی ہے تبدیلی آ چکی ہے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی تو وہ بھی غلط ہے تبدیلی is a process change is a process it takes time جب دن نے رات میں convert ہونے تو وہ ایک دم ایک سیکنڈ میں نہیں ہوتا ہے اس کو بارہ گھنٹے لگتے ہیں اور جب رات نے دن میں convert ہونے تبدیل ہونے تو اس کو بھی time لگتے ہیں اور ایک time آتا ہے کہ رات بڑی روشن ہوتی ہے اور اوپر چاند کی چاندنی نظر آتی ہے اور تاروں کی چمک دمک رمک نظر آتی ہے اور پھر ایک time آتا ہے کہ رات بلکل سیاہ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس سیاہی میں سے سورج پھوٹتا ہے تو اس میں ایک بارہ گھنٹے کا تو اسی طرح جو تبدیلی آنی ہے نا مثال کے طور پر پاکستان کے عوام میں یا سسٹم میں لوگوں میں وہ ایک دم ایسے نہیں آنی اس کو time لگنا ہے اس کا بھی ایک evolution سے کوئی چیز بھی مبرہ نہیں ہے نا ارتقاء کے ایک عمل ہر چیز کا ایک process کا time ہے اس کے manufacture ہونے کا produce ہونے کا ایک وقت ہے یہ pencil بھی ایک process ایک وقت process میں جتنا وقت لگا اس کے بعد بنی ہے ہر چیز اس process میں سکتا ہے سو وہ بھی ایک process ہے and change is a gradual process it's not kind of a phenomena that takes place all of a sudden وہ یہ جو political change ہوتا ہے اس کی stages ہوتی ہیں پہلے لوگ اپنے expression کا اظہار کرتے ہیں پھر اس کو vote میں translate کرتے ہیں پھر اس کے اوپر پہرا دیتے ہیں پھر اس کے اوپر کھڑے ہوتا ہے پھر اس کے اوپر protest کرتے ہیں پھر اگلی stages ہیں جو کہ اللہ کہہ رہے پاکستان وہاں تک نہ جائے جو انقلاب کی بات ہوتی ہیں کیونکہ اس میں پھر تباہی کی اور split شد یہ چیزیں آگاتی ٹھیک ہے تو یہ ایک process ہے ایک change ہے پاکستان seems to be on that way مطلب کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ پاہی تو چاہ دی پیالی ایچ انقلاب کر رہے ہیں میں انقلاب کی بات نہیں کر but I'm saying that I've seen the common پاکستانی thinking on a different pattern this time in the February 2024 elections مجھے ایک different pattern پہ ایک common پاکستانی ایک عام پاکستانی سوچتا ہوا نظر آ رہا ہے اس نے ثابت کیا کہ وہ تبدیلی چاہتا ہے وہ پاکستان میں change چاہتا ہے status کو reject کرتا ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا پاکستان کا system ہے اسے یہ system قبول نہیں ہے وقتی طور پر مجبوری میں system کی قبولیت بہت سارے لوگ کرتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے but he doesn't want it for his children اپنے بچوں کو ایسا system نہیں دینا تو یہ چیز میں نے notice کی ہے تو بہرحال اس ساری صورتحال میں آپ کو updated رکھیں گے کہ PMLN People's Party MQM مل کے حکومت بنانے جا رہے ہیں establishment کی support کے ساتھ یا نہیں بنانے جا رہے ہیں اور PTI کدھر کھڑی ہے اس وقت important role اب جو ہے وہ عدالتوں کا ہے کیونکہ بہت سارے cases PTI عدالتوں میں لے کر جا چکی ہے کچھ لے کر جا عدالتیں ان cases کو کیسے dispose off کرتی ہیں اس کا بھی کافی عمل دخل ہوگا پاکستان میں بننے والی حکومت میں مزید انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی اتنا خیال رکھئے اللہ حافظ